اپنے آپ سب کو بہت بہت پرنام کرتا ہوں آرینی لکشمندی سب نے نیتہوں کے بارے سنایا نہیں میں سچ کر رہا ہوں سر موترہ کے ایک بنارسی داس جین تھے جو اپنے سسران آگرہ میں سناری کا کام کرتے تھے اکبر کے قلعے کے اندر لیتے ان کی ایک اوٹو بائی گرافر پویٹری آئی بنارسی داس جین بائی گرافر پویٹری جو لندن سے سید کلیمر کلیمر کوئی نانکہ تھا جس نے نکالی جس میں وہ روج کیا کرتے تھے اس کے اوپر ایک دو چند لکھتے تھے جب اکبر جس نے باون سال اس اندوستان کا رجا رہا اور ان کے وہی وہ کام کرتے تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا اکبر کا جو اکبر کی خلاف تھا ان کی خلاف ید لڑا تھا جب باون ورس اکبر نے اندوستان پر راج کیا اور ایک دن مان سنگھ آیا اکبر کھانا کھا کر نوٹا لے کر جا رہا تھا کہ مہارات میرے لئے دکی خبر ہے آپ کے لئے یہ خوشی کی بات ہے تو کہے یار اپنی دوستی کو چانیس سال ہو رہے مان سنگھ ایسی تیری خوشیر میری دکی ہونا ایسی کونسی بات کرتے ہوئی جو کہ آپ کا جو ستو تھا مہارات نہ پتا تو اب نہیں ہے بنارسی دارس کی بائی گرافر پویٹری میں لکھا تھا تو اکبر کے ہاتھ میں جو پانی کا نوٹا تھا وہ چھو گیا انہوں نے کہا رہے یہ کیا ہو گیا ہندوستان میں ایک ہی تو یودہ ایسا تھا جو مجھ سے آگے مانا تھا جس کے لئے میں روج یود لڑنے کا پیاس کرتا تھا اب کس کے لئے لڑنے اور بنارسی دارس جین نے لکھا کہ جب ازبر مرا اور اس کا وہ نکلا لے کر ہوئے جنازہ تو اس جنازے کے اندر مولیوں کہہ رہا ہوا کیون بائیس لوگ کیونکہ جب اپنے یہاں جب چناؤ آتے ہیں تو جو سیکریٹ بھی ہوتے ہیں وہ ادھر والے کی بھون پر میں لگتے ہیں ان کو پتا تھا کہ بیٹا آ رہا ہے تو بیٹے کی درب ہوئے نہیں گئے باپ کے جنازے میں تو باون عبر سراج کرنے والے کے یہاں اگر کھیول بائیس دنے ہوئے تو تمہارا تو راج پاک سال تھا پھر اتنا کیسے بات کریں میں بہت اچھے اچھی بات کے یہاں ہوئی میں اپنا مجھے بھی قویتہ بات کرنے کے لئے کہا گیا ہے صرف اس دردتی کے اوپر سب سے دکھی جو یہ سارے ماشٹر بیٹے ہیں بیٹے بڑھاتے ہیں ان کے بیٹے بیٹی ہیں کیونکہ جب میں جھو ان کے اندر سکول بند ہو جاتے ہیں تو ادھیا پکے دو بچے کوٹنے کی بیٹیس گھر پہ ہی کرتے ہیں اور میں اس کو کہیں کہ لوگ سالہ میں کام میں آیا وہاں ہوں جب میں جو ان میں سکول بند ہوئے پتا جی بولے رہے چھٹیاں لگیں جا جا انگلز کی جو سنجا آپ ہی بڑھاتے ہو تو ہمارے وہاں پر بھی ایک گروی جی تھی رحمدال جی اب میں ان کے وہاں تینس پڑھنے جاتا تھا گرویوں کی چھٹیاں تھی اب گروی جی کی جو پتنی تھی وہ ایسی تھی جیسے اڑپا موچو درو کی کدائی میں سکتا ہے اور ایک کمرے کے اندر کلر چلتا تھا وہاں ہم پڑھتے رہتے تھے میری انگلی جی پڑھنے میں کوئی روچی نہیں تھی لیکن گروی جی کی ایک کنیاں ہمارے ساتھ پڑھتی تھی جس کا نام روچی تھا میں نے کہا اس روچی میں اپنی روچی لگائے رہیں گے دو تین مہینے کڑ جائیں گے ہم وہاں پان ساتھ کر کے تینس بڑھتے رہتے تھے رام گیا ہے رام چلا گیا ہے اب کان چلا گیا ہے بھیجے بھی والے نہیں کنگا ہے تو دو مہینے بار جب ہمارا تشت ہوا تو گروی جی بولے رہے موچھو تے رہے ایک نمبر بھی میں آیا میں نے کہا گروی جی ایک ہی تو کم رہا ہے پیچھے والے ایک نمبر کا تشت آیا پیچھے والے دبل جیرو وہی پڑھے تھے میں ان کو دیکھتا رہا وہ بولے ہمیں کیا دیکھتا ہوں کیا کوئی تینس ہے میں نے کہا بلکل آپ نے انس ہو اپنی لگائی کی طرف بسارہ کر کے بولے بتا یہ کونسا تینس ہے میں نے کہا یہ فاشٹ تینس ہے اپنی دچھی کی طرف بسارہ کر کے بولے بتا یہ کونسا تینس ہے میں نے کہا بھرے یہ پڑھے تھے پرپیکٹ ایسے اس دکھیا چھتی رہتی ہے لوگ کم ہیں کوئی بچے نہیں پھر بھی مجھے قویتہ سنانی ہے ہم نے یہاں ہسنے کے لئے کئی جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے وہاں ایک پڑوسی پڑوسی کے گھر گیا اور اس کو بولا کہ دیکھ ہمارے گھر پر مرمان آگئے ہیں بستر رہاں پہ لیا ایک بستر تیرا دے دے تو اس پڑوسی نے کہا دیکھ راملال میرے تو گھر پر بستر ہی دو ہے ایک پر میر میرا چھوڑا ستی ہے ایک پر میری مار میری لگے ہی ستی ہے اس نے کہا دیکھ مستر نہیں دینا تو مرد ہے لیکن سونا تو دنگ سے ستی ہے لیکن سونا تو دنگ سے ستی تو اس پر چھوڑا ہوا بیٹھا بارے باب لو تو تو کہتا کہ پڑوسی پڑوسی کے کام آتا ہے پڑوسی کی مدد کرنی چاہیے اپنے پاس جب ایکٹھنا بستر تھے تو تو نے ان کو بستر کیوں نہیں دیے تو اس کا باپ اس کو ایک کرن بتاتا کہ میں نے اس کو بستر کیوں نہیں دیے تو میں بتاتا ہے کہ جب میری اور تیری ممی کی ہونی تھی سالی جب میری اور تیری ممی کی ہونی تھی سالی بندوری نکلنے کے بعد رات ہو گئی تھی آدھی نیند آنکھوں سے تھی دور صویرے کا تھا انتجار بارات ہونی تھی روانہ کار بھی تھی سج کرتا گیا نکاسی کے بعد اسی پڑوسی کے گھر میں تھا مجھ کو روکا لیکن قسمت نے کیا میرے ساتھ بڑا ہی دھوکا بارات روانگی میں پہننے کو رنگ رنگیلا چمکتا ہوا دکھنے کو مینے درجی سے بنوایا تھا ایک کورتہ اور پجاما رنگ رنگیلا چمکتا ہوا دکھنے کو مینے درجی سے بنوایا تھا ایک کورتہ اور پجاما لیکن 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 گجم ہو گیا راما جب تھیلی کو کھوڑ سیروانی کو کھوڑ سیروانی کو کھوڑ پہنا کوتہ تو پجاما سیروانی کو کھوڑ پہنا پجاما تو رہ گیا دنگ ڈھوڑ گئے ہستے ہوئے چہرے کے سارے رنگ کیونکہ درجی نے پجامے میں ڈالائیں رونڈتا رہا میں تھیلی کو کر کے سیدھا اڈا اپنا ناڑا لیکن جب ناڑا نہیں ملا تو سب نکاسی کے بعد آفیس اپنے گر نہیں جا سکتے نکاسی کے بعد اس پڑوسی کے گر نہیں جا سکتے تو جب اس لکڑ سوشیہ کا مجھ کو کچھ نہیں مل رہا تھا حل تو بڑی امید بڑی نگاؤں سے میں نے اس کو تھا دیکھا اسی پل میں نے کہا تیرا پجاما اس دن اس نے اپنے پجامے کے لیے منا کر دیا تو میں نے آج اس کو بستر کے لیے منا کر دیا چھوڑا بولا رہے باپو تو تو اگسا ہی کہتا اگر میں ایسے آدمی مرسول کو تو پجاما بستر دینا ہی نہیں چاہے لیکن جب اس نے تجھے اپنا پجاما نہیں کیا تو پھر تو نے کیا کیا اس نے کہا کہ جب بڑی امید بڑی نگاؤں سے میں نے تھا اس کو دیکھا لیکن جب اس نے نہیں کی مدد تو اس کی پتنی ہے ریکھا ایک تار پر مجھے اس کا سوکتہ دکھا پیٹی کو تب ہی دیماغ میں آئی ناڑا لوٹ کی کھوڑ اسی ناڑے کو بڑی مشکل سے میں نے پجامے میں پسایا اور اپنا آٹھ کا کام چلایا اور اپنا آٹھ کا کام چلایا ہندی اور راجستانی کبھی سے مدر ویڈو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل ایف ایل آر ورڈ اوپ ایمیجینیشن یعنی کلپنا لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بو پیج کو فلو کریں ویڈیو کو ادھک سے ادھک شیئر کریں تنیا بات